اس وقت میں کالام سے تقریباً تین کلومیٹر نیچے موجود ہوں یہاں ہمارے ساتھ ڈی ای او موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شدید برباری میں وہ کالام کیوں آئی ہے کس چیز کے لیے یہ ان سے جانتے ہیں آپ میڈم یہ بتائے کہ آپ کیوں شدید برباری میں آبائی ہیں جی بہت شدید برباری ہے موسم بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے کافی مشکلات کے بوجود یہاں پر ہم ایک سکول کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کی سائٹ لوکیشن کے لیے ہم گئے تھے سائٹ ہم نے انسپیکٹ کر لیا ہے اور یہاں کی بچوں کے لیے جیسا کہ سکول نہیں تا پرائیمری سکول تو اس کی وجہ سے ہم جو ہیں اس بہت سخت موسم میں آئے ہوئے ہیں کیونکہ اگر ہم ابھی اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالتے ہیں تو یہ سکیم جو ہے ہم سے کسی دوسری ڈسٹک کو یا کسی اور حلقے کو مل جاتا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کی بچوں کے لیے ضرورت ہے تو چاہے ڈیوٹی از ڈیوٹی ہم جس طرح بھی موسم ہو ہم اپنی تنمندن کی بازی لگا رہے ہیں اور اپنی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے لیے اپنی ایڈوکیشن تعلیم کے لیے جو ہیں ہم کشاہ ہیں کہ ہمارے جو بچیاں جو ہیں زیادہ زیادہ اپنی تعلیم کے سہولت سے جو ہے وہ محروم نہ ہو سکول کے چھوٹیاں بھی ہیں میڈم جی بالکل سکول کے تو چھوٹیاں ہیں لیکن یہاں پر ہم زمین دیکھنے کے لیے گئے ہیں کہ یہ زمین جو ہے اسکول کی فیزیبیلیٹی اس کی چیک کرنے کے لیے ہم گئے تھے تو اس میں بچوں کا ہونا یا نہ ہونا اتنا فرق نہیں پڑتا ہے یہ بتا ہے بحیثیتیں ایڈوکیشنسٹ یہ بتا ہے برباری ہو رہی ہے تو آپ کو یہ موسم کیسا لگا کس طرح لگا اور کیا پیغام دینا چاہیں گے دیگر پاکستانی بہن بھائیوں موسم تو بہت اچھا ہے لیکن برباری ہو رہی ہے راستہ بھی بہت تکلیف دیتا روڈ بھی صحیح نہیں تھا اور ہم اوپر پہاڑیوں پر چھڑے ہیں اور تقریبا ہمارا ڈیڑھ گھنٹا جو ہے پہاڑی پر اوپر چھڑتے چھڑتے ہمارا گزر گیا ہے تو بہت تکلیف کے ساتھ ہم گزر رہے تھے تو ہم یہی نوٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ایک دفعہ جانے میں وہاں پر تکلیف ہو رہی ہے جو وہاں کے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں اور ان کے لئے سکول نہیں ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں وہاں کی کمیونٹی کے ساتھ ہم ملے ہیں تو بہت خوش ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں بہت اچھا رسپانس دیا ہے تو ہمیں اپنے جو ہے اپنی کمیونٹی کو اپنے سوائیٹی کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ تعلیم جو ہے تعلیم سے ہی قوم بندی ہے اور تعلیم کی راہ میں جو ہے ہمیں جتنے بھی رکاوٹیں مشکلات پیش ہوں ان کا سامنا کرنا چاہیے حمد کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کمیابی ہماری قدم چھومی گئے بالکل ناظرین آپ نے ہمارے ڈی اے اے او کے باتیں سنی ایک خاتون ہو کر وہ شدید برباری میں یہاں پر پہنچی ہے آپ نے ہمارے بچوں کیلئے تاکہ ان کا مستقبل جو ہے نا وہ روشن ہو اگر ہم اسی طرح اپنے ڈیوٹیوں کو آدھا کرتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں